اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں فرائیڈے آئی اور ساتھ میں ہمارا پروگرام ویلنگ ویز کے فیس بک پیج پہ اور پروگرام ہے یو آسٹ فور اٹ پروگرام کی شرقہ سے آپ کو تعریف کراتا چلوں حسب سابق ڈاکٹر صداقت علیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور سی ای او بھی ہیں ویلنگ ویز کے اور ایڈکشن ساکیٹرس بھی ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں تمام ایسے امور جن کا تعلق نفسیات سے ہے اس طرف ہمارے ساتھ حارون صاحب تشریف رکھتے ہیں حارون کرسٹی سینئر کاؤنسلر ہیں نام بھول جاتا ہوں میں شمائلہ بطول کا مگر آج یاد رکھا ہے ہماری اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں اور ساتھ میں کلینکل سائکولوجسٹ ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ادھر تشریف رکھتے ہیں سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ آمنہ نواز صاحبہ کلینکل سائکولوجسٹ درک صاحب اس سے پہلے کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ آپ کی اس میں ہمیں رہنمائی چاہیے کہ وہ مسئلہ ہے کیا مداخلت لوگوں کی زندگیوں میں عمومی طور پر اچھی بات نہیں سمجھی جاتی اور سمجھا یہ چاہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور دوسروں کے دخل در معقولات اس سے اجتناب کرنا چاہیے مگر یہاں پہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں جس کو زیر بحث لارہے ہیں اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا سائنس پی ہے ایسی ایک سیریز ہے ٹیلیویجن سیریز ہے جس میں یہ امریکہ میں چل رہی ہے جس میں لوگ جو ہے انٹروینشن کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں اس کے مطالب بتائیے کہ مداخلت کہاں پہ بنتی ہے کہاں نہیں بنتی اور اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان آتے ہیں انٹروینشن بچھلے کوئی چالیس سال سے دنیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ اب لوگوں کی زندگی میں دخل دینا ممکن ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ پرانی زمانوں کی طرف لوٹ جائیں تو لوگوں کی زندگی میں دخل کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا جس کی لٹھی اس کی بینس اور وہ طریقہ ہزاروں سال سے دنیا میں چلتا رہا کہ اگر آپ کسی کو بینڈ کرنا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے مغلوب کریں پہلے اس پر قبضہ کریں پہلے اس کے اوپر غاز پانا قبضہ کریں اور پھر اس کو اپنی مرضی سے چلائیں اور ہمیشہ لوگ اسی طریقے سے ماضی میں علاقے فتح کرتے رہے اور جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں کمزور لوگ فوراں ان کا ساتھ دینے لگتے تھے اور پھر اس طریقے سے وہ اپنی مرضی کا نظام پھر وہاں نافذ کرتے تھے تو زیادہ تر کام جو ماضی میں ہوئے وہ اسی طریقے سے ہوئے لیکن پچھلی صدی کے نصف آخر میں دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر یہ تصور کیا جانا لگا کہ زور زبدستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور قبضہ کرنا اور فتح کرنا ملک اور لوگوں کو کان ملوڑ کے یا آم ٹویسٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی مرضی پہ چلانا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے تو اس ڈائریکشن میں یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے بعد بہت کام ہوا اور ایسی روایات بنانا شروع کی گئیں کہ جس میں آپ گفت و شنیق کے ذریعے تبادہ خیالات کے ذریعے لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے بہترین انٹریسٹ میں ہے کہ وہ بدل جائیں ورنہ اگر وہ نہیں بدلیں گے تو وہ خود نقصان اٹھائیں گے ڈاکٹر ورنون جانسن پائینئر گنے جاتے ہیں اس فیلڈ میں سبجیکٹ میں جس میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو مدد نہیں چاہتے جو آگے سے لڑتے ہیں جو آگے سے جھگڑتے ہیں ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کو منفی تصور کرتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹر ورنون جانسن جو کہ خود ایک الکوہلک تھے اور ان کی بیوی نے ان کے علاج کی رحمبار کی تھی اور ان کا علاج ہیزرڈن میں ہوا تھا جو سینٹر سیٹی امریکہ میں ہے منیسوٹا کی ریاست میں تو ڈاکٹر ورنون جانسن نے الکوہل سے جب نجات پائی تو انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کیونکہ ان کا علاج زبردستی ہوا تھا اور وہ کوئی بہت ڈیسنٹریکے سے نہیں ہوا تھا اس کی بیوی نے ان کو جو ہے کسی جیپ کے پچھلے جسے میں ڈال کے ان کے اوپر بہت ساری رضائیاں رکھے ان کو تو ٹریٹمنٹ سینٹر میں وہ لے گئی تھی کہ اس کا علاج کریں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے میری زندگی خراب کی ہوئی ہے تو ان کو اس کی کوئی منفی میموریز تھی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی علاج کا کوئی اچھا طریقہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے انٹروینشن کے طریقے الکوہلکس کے اوپر ازمائے جانے لگے اور یہ وہ طریقے تھے جو ڈاکٹر ورنون جانسن نے دریافت کیے تھے اور یہ طریقے بہت کامیاب ہوئے اس کے بعد ان طریقوں کا اطلاق منیجمنٹ میں بھی ہونے لگا یعنی کینث پلینچرڈ کی جو مشہور زمانہ منیجمنٹ کی سیریز ہے جسے ون منٹ مینجر کہتے ہیں تو اس کا بنیادی کانسیپٹ بھی ڈاکٹر ورنون جانسن کے انٹروینشن کے نظریے سے وہ لیا گیا تھا ڈاکٹر ورنون جانسن نے جو سب سے پہلے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا I will quit tomorrow یعنی میں کل شرابی نہ چھوڑ دوں گا اور یہ ایک محاورتن انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا اور اس میں پھر انہوں نے step by step بتایا تھا کہ جو آج کی بجائے کل یا پرسوں پہ بات ڈالتا ہے یا ٹالمٹول کرتا ہے کسی بری عادت یا علت کے بدلنے کے حوالے سے تو اس کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے کیسے اس کو مائل کیا جائے کیسے اس کو قائل کیا جائے عملی اقدامات کیا ہوں step by step پروگرام کیا ہو پھر انہوں نے انٹروینشن کے نام سے کتاب لکھی چند سال کے بعد کوئی انیس سو پچاسی کے قریب جس میں انہوں نے اور طریقے سے الیبوریٹ کیا کہ آخر لوگ کیوں ریزسٹ کرتے ہیں ان کی ریزسٹنس کو یا مضاحمت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ دو کتابیں بڑی شورہ افاق رہیں پھر 1989 میں ڈاکٹر کینث بلینچٹ نے وان منٹ مینجر کا جنظریہ پیش کیا اس میں موڈیفائی کر کے انہی نظریات کو منجمنٹ کے فیڈ میں ازمایا گیا جس میں لوگ دوسروں سے کام لیتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں اور منجرز کو بھی یہ بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ کئی لوگ بات نہیں مانتے کئی لوگ پہلو بچا لیتے ہیں کئی لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے کئی لوگ دیر سے آتے ہیں تو منجمنٹ میں یا دوسرے لوگوں کے ذریعے کام لینے میں جو نظریات پھر بہت کارامت پائے گئے ان کی روٹس بھی ڈاکٹر ورنون جانسن کے انٹروینشن کے فیلڈ پہ تھی بات ازاں یہ دیکھا گیا کہ جو طریقہ کار الکوہلکس کو علاج کی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہی طریقہ کار دوسری پرائمریک کرونک علیسز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ڈائیبیٹیز کے مریض پانچ پانچ سال علاج سے دور رہتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض اپنے علاج پہ توجہ نہیں دیتے جب تک کہ کوئی دل کا دورہ وغیرہ نہ پڑے حتیٰ کہ دل کے دورے کے بعد بھی لوگ بدلتے نہیں سابقہ طرز زندگی کو وہ اپنائے رکھتے ہیں جس سے کہ ان کو دوبارہ دل کا دورہ پڑھتا ہے اور اتنے زبردست علاج جو کارڈیالوجی میں اب متعرف ہو رہے ہیں جیسے جو سٹینٹس ہیں وہ پڑھنا تو وہ بکار ہو جاتے ہیں اگر آپ نے لائف سٹائل نہیں بدلا اگر آپ نے طرز زندگی نہیں بدلا تو پھر اتنی زبردست ٹیکنالوجی جو کہ کافی مہنگی بھی ہے تو پھر وہ بکار چلی جاتی ہے کیونکہ اگر ایک دل کے دورے کے بعد آپ ایک سٹینڈ ڈلواتے ہیں اور دوسرے دل کے دورے کے بعد دوسرا سٹینڈ ڈلواتے ہیں اور اہرکار آپ کی زندگی چلی جاتی ہے کسی دل کے دورے میں تو پھر وہ ساری مینج جو ڈاکٹر کرتے ہیں کیونکہ سٹینڈ ڈالنا ایک سٹیٹ آف تی آرٹ کام ہے جو بہت مشکل کام ہے اور جو ڈاکٹر صاحبانگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اس کے لیے بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے تو مریضوں کو یہ ضرور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بدلنے کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے پھر جب بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر آگے ٹریننگز ہیں جس سے کہ نئی زندگی جب آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں مدد ملتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اس کا پری ایمبل دیا جو آپ نے ہمیں بتایا انٹروینشن کے مطالق اور میں چاہوں گا کہ اس میں جو ہے مس شمائلہ بھی شریک ہوں مجھے ایسے لگا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں مداخلت کی جائے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کی زندگی کو پھر سے صحیح راہ پر لانے کے لیے ہم اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں یا اس کو روکیں یا صحیح راہ پر گامزن کریں آپ کی بھی مس شمائلہ پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ انٹروینشن کا تعلق صرف بیماریوں سے ہی نہیں ہے یا منجمنٹ میں ہی آپ انٹروینشن نہیں کرتے اگر آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے اور آپ اس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرتے ہیں اور وہ پڑھائی کے بجائے دیگر سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے تو آپ اس کو بھی اگر بدلنا چاہتے ہیں تو انٹروینشن کے طریقے کار آمد ہوں گے یا میاں بی بی جو چوبیس گھنٹے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اگر سے میاں بی بی کا رشتہ بنیادی طور پر اصلاح کا رشتہ نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا رشتہ نہیں ہے رکتہ چینی کا رشتہ نہیں ہے یہ تو ایک رومانوی رشتہ ہے جس میں جو قربت کے لمحات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انائد کی ہے لیکن اگر آپ بدلنا ہی چاہتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ ٹھیکہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو بدلنا ہے یا آپ نے کوئی دوستوں کو بدلنا ہے یا آپ نے اپنے اہل محلہ کو بدلنا ہے تو پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے انٹروینشن کو گہرائی میں سیکھنے کی ضرورت ہوگی جس پہ آج پہ ہم مزید بات کریں گے میں چاہوں گا کہ میں شمائلہ جو کہنا چاہ رہی ہے سر میں ہی کہنا چاہ رہی ہے جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا انٹروینشن کو تو سنس یہ بن رہی ہے کہ یہ کوئی ریالیزیشن کا فارم ہے کہ جو بندہ نہیں ریالیز کر رہا کہ I have a problem تو اس کو ریالیز کروانا کہ you have a problem and you need to work on it یہ کوئی سپیسیفک میتھڈالوجی ہوگی ہے یہ گیس کر دیم ہے کہ یہ کوئی سمپل انٹروینشن یا گھر میں مداخلت کنفرنٹیشن تو ہو ہی رہی ہوتی ہے اگر ایک بندہ پرابلم میں ہے تو پوری فیمی پرابلم میں ہوتی ہے جہاں پر الکولیزم کی ہم بات کرتے ہیں یا دوسری فیزیکل علیسز کی تو پوری فیمیلی سفر کر رہی ہوتی ہے سو کیا یہ کوئی سپیسیفک میتھڈ ہے جس کو فالو کر کے جس سٹرکچر کو فالو کر کے فیمیلی ریلائز کرواتی ہے کہ you have a problem and you need treatment and we are with you دیکھیں یہ ایک سبجیکٹ ہے پورا جیسے کہ ہماری زندگی میں اور بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو ہم بقاعدہ سیکھتے ہیں جیسے گاڑی ڈرائب کرنا ہے تو ہم بقاعدہ سیکھتے ہیں پھر اس کا ہم کوئی امتحان دیتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے اسی طرح اگر کوئی جہاز چلانا سیکھتا ہے کوئی پائلٹ بنتا ہے تو اسے سیکھنا پڑتا ہے پھر کافی اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے سرڈن آورز فلائنگ کرنی پڑتی ہے تو تب دوسرے لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ فلائنگ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کی بھی بڑی کمپریہنسیف ٹریننگ ہوتی ہے پر اگر آپ کسی فیملی میمبر کی زندگی میں تبدیل ہی لانا چاہتے ہیں جو کہ آپ اس رشتے کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے یعنی آپ ماں باپ ہے تو آپ اولاد کی زندگی کو بہتر بنانا چاہیں گے ان کی نوشہ نمہ اور تربیت میں حصہ لینا چاہیں گے یا اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا آپ سی ایو ہیں کسی اورگنیزیشن کے تو آپ لوگوں کو گروہ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سب کام دھوستاندلی سے نہیں ہو سکتا جیسے ماضی بعید میں ہوتا تھا دیکھیں انسان ازل سے جب اس دنیا میں آیا کوئی ڈھائی لاکھ سال پہلے تو وہ مجموعہ تھا اینیمل بینگ کا اور ہیومن بینگ کا پر زیادہ تر اینیمل بینگ تھا وہ اور وہ دوسرے جانوروں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ لیونگ پرنسپلز ہیں یعنی جنگل کے جو قوانین ہے تو وہ انسان بھی اس پہ عمل پیرا رہتا تھا کیونکہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان کا انٹریکشن رہتا تھا اور لین دین رہتا تھا ٹرانزیکشنز رہتی تھیں جانوروں کے ساتھ کبھی جانور انسان کو کھا لیتے تھے کبھی انسان جانور کو کھا لیتا تھا سو انسانوں کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا بہت لین دین تھا اور بات چیت کوئی نہیں تھی دو لاکھ چالیس ہزار سال تک انسان نے بات چیت ہی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی کسی کے اندر کوئی تبدیلی لانا مقصود ہوتا تھا کیونکہ یا تو پھر جبر کیا جاتا تھا یا تبدیلی لانے کے لیے گروب ڈالا جاتا تھا گھورا جاتا تھا ڈنٹا جاتا تھا شاؤٹ کیا جاتا تھا دھکا دیا جاتا تھا یا زخمی کیا جاتا تھا تو یہ طریقے ہزاروں سال سے بہت اچھی طرح دنیا میں پریکٹس کیے جاتے رہے لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد چونکہ بہت تباہی ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم میں تو انسانوں نے سوچا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو مارپیٹ کرنے کا طریقہ ہے یا ایک دوسرے کی جان لینے دینے کا طریقہ کار ہے تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ پھر ایسے اصول دنیا میں بنائے جانے لگے جس میں باتچیت کو اہمیت حاصل ہو گئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو قائل کرنا ہے اور ہم ہیومن بینگ ہونے کا سفر کرنے لگے اب ہمارے جو پرانی عادتیں کہتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتی تو یہ جو اینیمل بینگ کے طور پر ہم نے کوئی تقریباً دھائی لاکھ سال زندگی گزاری ہے اور اس میں سے جو ہیومن بینگ ہونے کا سفر ہے یہ صرف دس ہزار سال کا یعنی انسان نے باتچیت دس ہزار سال پہلے کرنا شروع کی تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی اس سفر پہ ابھی ہم انسانیت کے سفر پہ جو نکلے ہیں تو اس سفر پہ ہم ابھی بڑا ابتدائی چند قدم ہی لے سکے ہیں اور ہم نے ابھی کوئی بڑی زبردست منزلیں تیہ نہیں کی ہیں کہ ہم کہہ سکے کہ ہمیں شرف انسانیت مل گیا ہے یا ہم انسانیت کی میراج کو ہم نے چھو لیا ہے تو ابھی جیسے آپ یوں سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ جیسے جو گٹنوں کے بال چلتا ہے تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں بنینو انسان کو اور انسان آگے چل کے انشاءاللہ آپ تیزی سے کچھ اور بھی بہتری آئے گی کیونکہ دنیا میں کمنیکیشن کے ذرائع بہت ہو گئے ہیں انٹرنیٹ ہے اور آپ الیکٹرونک چینلز دیکھتے ہیں اور آپ اخبار پڑھتے ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو لوگوں نے جو زندگی بھر میں سیکھا ہوتا ہے اس کا نچوڑ ہوئے کتاب کی شکل میں دیتے ہیں جو آپ ہفتہ دس دن میں پڑھ سکتے ہیں سو انسان کے جو بہتر ہونے کا سفر ہے وہ تیز ہو گیا ہے اور بہت امدہ ہو گیا ہے جیسے دنیاوی سفر ہم کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو وہ بہتر ہو گیا ہے اور بہت امدہ ہو گیا ہے تو اس طرح ہمارا جو ہیومن بینگ ہونے کا ایکسپیرینس ہے یعنی ابھی ہم نئے نئے ہیومن بینگ ہیں اور ہمیں بعض اوقات اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب ہیوانیت پہ اترتے ہیں تو ہم کس قدر امدہ کارکتگی کا مزارہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود پہ اور دوسروں پہ بعض اوقات ندامت محسوس ہوتی ہے لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے جب ہیومن بینگ ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہم خود بھی کافی مشکلات محسوس کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ ریزیسٹنس دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو اچھی بھلی بات کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یونیورسٹی داخل کر رہا ہے تو اس کا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں لیکن آپ کے لیے تعلیم تو کوئی پرارٹی ہی نہیں ہے تو پھر آپ یونیورسٹی جا کے تو کیا کرتے ہیں تو اس پہ وہ بہت لڑائی جگڑا کرتے ہیں پھر وہ مابب کے نکائز گنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بات اسی رولے گولے میں ختم ہو جاتی ہے اور کئی دن لوگ آپ اس میں بات نہیں کرتے مو موڑ لیتے ہیں ایک دوسرے سے جگڑا کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا سو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں مداخلت کی زیادہ سے زیادہ اب ضرورت پڑے گی اور چونکہ یہ تیزیب یافتہ دنیا ہے اس میں گورنمنٹ ہماری زندگی میں مداخلت کرتی ہے پولیس ہماری زندگی میں مداخلت کرتی ہے جیسے پہلے جرگا ہوتا تھا پنچائت ہوتی تھی اب گھروں میں بھی لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرتی ہیں لیکن کرنی نہیں آتی جب مداخلت کرنی نہیں آتی تو بڑی خواب پڑتی ہے گھروں میں تو مل جل کے رہنے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے ڈاک صداقت اور باقی شرکہ آپ لوگ بھی دسکشن میں حصہ لیں گے مگر یہاں پہ ایک کیس ہے جن کو یہ مختلف پرابلمز ہیں اور وہ میں آپ سے سب سے شیئر کرنا چاہوں گا ہم اس کے بعد ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ کہتی ہے جی کہ شرمین صدیقی ہیں گلبرگ لاہور سے اپنے مسئلے کی وجہ سے بہت بے چین ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صداقت علی جب مسائل بڑھتے چلے جائیں اور حمد جواب دینے لگے تو کیا کروں شوہر میری نہیں مانتے بچے میری نہیں سنتے حتیٰ کہ ملازمین بھی اب من مرضیوں پر اتر آئیں مجھے لگتا ہے کہ زندگی میرے کنٹرول سے باہر ہوتی جارہی ہے میرا دماغ بند ہے آساب شل ہیں بظاہر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ ہم بہت تن آسانی اور بہت آن بان شان سے رہ رہے ہیں ہمارا لائف سٹائل بڑا پرتائیش ہے اور مکان آلی شان ہے مگر اندرونی کہانی یہ ہے کہ میرے شوہر گزشتہ پچیس سال سے پچیس سال میں ایک لونگ ہزبنٹ سے تبدیل ہو کر اپنی منمانی کرنے والے ڈریکولا بن چکے ہیں شراب نوشی is his فیورٹ پاس ٹائم دولت اور پیسے کی ریل پیل ہے ایک کامیاب کمپنی کے سی ای او ہیں مگر میں ان کے ابیوسیف بہیوئر سے بہت تنگ آ چکی ہوں ایک بیٹا بھی ہے جو ان کے ساتھ کمپنی میں ہاتھ بٹاتا ہے مگر وہ بھی الکوہولک اور ورکہولک بنتا جا رہا ہے میں جب ان دونوں کو ان کے غلط روئیوں کا بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے اور جو لڑکا اس نے اپنے لیے جیون ساتھی کے طور پر چنا ہے وہ بھی کوکین ایڈکشن میں مبتلا ہے میرا دوسرا بیٹا سارے دن دوستوں کے ساتھ کارز میں گھومتا رہتا ہے اور راست کو بھی دوستوں کے ساتھ گھر آتا ہے تو بس چرس پیتا رہتا ہے میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے ملازمین بھی بدل بدل کے دیکھ لیے مگر جب ہم گھر والے ہی ایک پیج پر نہیں ہیں تو ملازمین بھی کام چوری کرتے ہیں اور سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صداقت میرا دو مرتبہ نروس بریگ ڈاؤن ہو چکا ہے میں یا تو سویسائیڈ کرنے کا سوچ رہی ہوں یا پھر میں شاید گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤں یہ ڈاکٹر صداقت ایک مسئلہ ہے ایک پکار ہے ایک چیخ ہے ناظرین ہم اس پہ بات چیت کریں گے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا مداخلت کی بات ہو رہی تھی مس شمائلہ بتا رہی تھی کنفرنٹیشن اور انٹروینشن میں کیا فرق ہے یہ جو مسئلہ ہے جو یہ بلکل بہت ہی تہی دست ہو گئی ہیں اور بڑی پریشان ہے دیو ایکچولی تینک دیر اس ہوپ فر ہر یہ تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں بہت ہی پہچیدہ امراض کا اچھا علاج موجود ہے تو یہ جو اڈکشنز کا دور دور آہا ہے گھر میں جو الکوہلزم کا دور دور آہا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبسٹنس ابیوز بھی ہے اور نون سبسٹنس ابیوز بھی ہے یہاں پہ ایک والد اور ان کے ساتھ سابزادے ہیں جو ملکے اس گھر کی روزی روٹی چلاتے ہیں اور کافی رچ ہیں اور ایک بہت ہی کامیاب اور وہ دونوں بے انتہا کام کرتے ہیں یعنی ورکاہلے کے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں اور کوئی ان کو بے انتہا کام پہ مجبور نہیں کرتا کیونکہ عمومت جو لوگ بے انتہا کام کرتے ہیں وہ ان کے اندر ہی کوئی یہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے انتہا کام کرتے ہیں جیسے جو لوگ بلکل کام نہیں کرتے تو وہ بھی ان کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر ایک انجن ہوتا ہے جو اس کی مرضی سے نہیں چلتا بعض اوقات اس کی مرضی کے بغیر اپنی سپیڈ پر وہ چلتا ہے تو کچھ لوگ بہت کام کرتے ہیں کچھ لوگ بہت کم کام کرتے ہیں اور جو بہت کام کرتے ہیں وہ دوسروں پہ احسان جتاتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت کام کرنے کے بعد اب گر بڑ کرنا ان کا حق ہے وہ انٹائٹل بینٹ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شراب ہی ایک واحد چیز ہے جو کہ وہ پیتے ہیں تو اتنی تو ان کو اجازت ہونی چاہیے یعنی انٹائٹلمنٹ کی انتہا ہے ایک امل خوبائص ہے بینالکوامی طور پر تسلیم شدہ ایک بیماری ہے جسے الکوہولزم کہتے ہیں وہ شراب پینے سے ہوتی ہے اور یہ جنیٹک ڈس آرڈر ہے لیکن یہ بیماری لوگوں میں ہوتی ہے پر ظاہر تب ہوتی ہے کچھ لوگوں میں جب وہ شراب پیتے ہیں اگر کوئی شراب نہیں پیتا تو یہ بیماری سوئی پڑی رہتی ہے یعنی جسے الکوہولزم کی بیماری کہتے ہیں کیونکہ ہر انسان میں شراب کے پینے کا ایک نظام ہے جیسے ہر انسان میں کاربوائیڈریٹس یا میٹھی چیزیں کھانے کا ایک نظام ہے تو کچھ لوگوں میں وہ نظام بدل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے اسی طرح انسانوں میں جو شراب پینے کا اور ڈرگز استعمال کرنے کا ایک نظام ہے جس میں لیور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو جب یہ نظام خراب ہوتا ہے اور پھر بھی لوگ شراب جاری رکھتے ہیں پھر بھی لوگ نشہ جاری رکھتے ہیں تو اس سے بہت کباختیں پیدا ہوتی ہیں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں انسان فنکشنل نہیں رہتا وہ ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں پھر نکامیاں گھر کر لیتی ہیں تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے دوسری طرف ینگ جنریشن ہے جو کہ ماں باپ کو اس طرح الٹی سی دی حرکتیں کرتے ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں تو اولاد اس سے سبق نہیں سیکھتی حالانکہ جب ہم کسی کو غلط زندگی گزارتے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں جب ہم کسی کو اچھے زندگی گزارتے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں سو دونوں طریقے سے ہم اصلاح کا پہلو لے سکتے ہیں لیکن انسان ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے ایک ہی سیچویشن میں آپ کو مختلف لوگ مختلف چوائسز لیتے نظر آئیں گے تو یہاں ایک بیٹی ہے جو یونیورسٹی جاتی ہے ماں کا کہانی مانتی ایک ایسے لڑکے سے مستقبل وابستہ کرنے کے لیے تیار ہے جو کوکین ایڈکٹ ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ جو لوگ کسی ایڈکشن میں ہوتے ہیں چاہے وہ چرس ہو چاہے وہ سگرٹ نوشی ہو چاہے وہ شراب ہو جو لوگ بھی اس طرح کے کاریئر بنا لیتے ہیں پھر ان کا کوئی اور کاریئر نہیں ہوتا سو کسی انجانی وجہ سے لڑکیاں یونیورسٹی میں جب بھی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں تو ان کی جو نگاہ انتحاب ہے کسی نکھد اور خجل خوار لڑکے پہ پتہ نہیں کیوں پڑتی ہے یعنی جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس پہ توجہ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے وہ کسی ایسے لڑکے پہ میربان ہو جاتی ہیں کہ جو بظاہر چارمنگ ہے باتیں اچھی کر لیتا ہے فیشن اچھا کر لیتا ہے پیچھے گھرانا بھی اس کا کھاتا پیتا ہے تو لڑکیاں انجانے میں اس کی طرف راغب ہو جاتی ہیں اور پیچھے ان کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں ان کو بدل ڈالوں گی میں ان کو سوار لوں گی اور میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں خیر یہ ایک ایسی بدگمانی ہے یا غلط فہمی ہے جس کا خمیازہ اکثر لڑکیوں کو بھگرنا پڑتا ہے دوسری طرح وہ صافزادے ہیں جو والد کے پیسے پہ عیش کرتے ہیں والد کے ساتھ بنتی بھی نہیں اور واحد رشتہ واحد چیز جو ان دونوں کو آپس میں ملنے بھی مجبور کرتی ہے اور روپے کا لین دین ہے اور یہ رشتے کی بنیاد بن جائے تو اچھا نہیں ہے کسی بھی دو انسانوں کے درمیان جو رشتے کی بنیاد ہے پے کا لین دین صرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مزے کی زندگی گزارنا تعاون سے برپور زندگی گزارنا جو ہے وہ ہوتا ہے اب خاتون کی حالت یہ ہے کہ وہ خود فریشان ہے راتوں کو ان کو نیم نہیں آتی صحت کے مسائل بھی ہیں ہر وقت انجانے خدشات ذہن میں ہوتے ہیں روگی سی ہو گئی ہے اور اس روگی پن میں وہ کبھی فیصلہ کرتی ہوں گی کہ میں نہیں دخل دیتی کسی کی زندگی میں یہاں جس کا جو دل چاہتا ہے کرے پھر جب وہ سب کچھ دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے تو وہ پھٹ پڑتی ہیں پھر جگڑے ہوتے ہیں پھر خموشیاں ہوتی ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ تانہ زانی کی جاتی ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں پھر کچھ دن جو ہے ایک دوسرے کو آوائیڈ کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے بڑے گھروں کے جہاں فائدے ہیں ایک نقصان یہ ہے کہ آپسانی سے ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں جہاں اپنے اپنے کمروں سے جھانکے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں کوریڈور میں یا لیوینگ روم میں کوئی ہے تو نہیں گراج میں اور پھر نکل گئے اور ان کا رابطہ آپس میں زیادہ سے زیادہ وارڈ سیف پہ ہوگا وہ بھی جب ایک دوسرے کے ضرورت پڑے یا گھرے لو ملازمین کے ذریعے کوئی معلومات لے لی کہ جی وہ کس وقت آیا تھا میں کس وقت گیا تھا یا کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا اب خاتون سمجھتی ہیں کہ اتنے پیچیدہ دھرانے میں کوئی بڑا سادہ سن اس کو ہو جو انہیں بتا دیا جائے اور سب گھر میں رابی چین لکھنے لگے اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے پہلی بات تو یہ کہ یہ سادہ بات نہیں ہے تو اس کا حل بھی تھوڑا پیچیدہ ہوگا مسلسل جد و جود کرنے کی بات ہوگی اور اگین ہم جو بات کہتے ہیں لوگ اس سے تھوڑا پٹ آف بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ورکنگ اون می فرس سے شروع کریں کیونکہ اس میں ایک تو آپ کو دوسرے کے تعاون کی ضرورت نہیں یہ اچھا نہیں لگتا فیملی اس کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ تو اس سے جوڑا ہوگا ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے جو کہ ٹیپیکل کو ڈیپینڈنسی کی ایک نشانی ہوتی ہے تو یوں جیلی فیملی میمبر کو یہ نہیں پسند اپنے اوپر کام کرنا وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے لابد من کو ٹھیک کریں جیسے یہ ہاتون ہے تو بہت سے فرنٹس پر ان کو اگر لڑنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ان کو اپنے آپ کی سیلف کےر تھوڑی اعلیٰ درجے کی کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے جیسے بینگہ وائف بھی ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یا بینگہ مادر بھی ان کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نظر آ رہی ہے لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ نہیں میں تو بہت اچھی ہوں میں نے تو بڑی محنت کی ہے میں نے تو راتیں جاگ جاگ کے اس گھر کے مسائل عل کی ہیں میں تو صبح سے شام تک کاموں میں جوتی رہتی ہوں ان کو ریلائز کرنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے مجھے ہی آپ نے کہہ دیا کہ میرا ہی قسمور ہے سارا تو پھر آپ کیا کہیں گے کیونکہ محسوس فیملی میمورز کو یہ رہتا ہے کہ ہم بلیم کریں لیکن جو کانسلر کا کام ہوتا ہے وہ بیسکلی امپاور کرنا یا ان کو یہ بتانا کہ رسپانسیبیلٹی آپ اگر اپنے حالات کی اگر لینا شروع کر دیں کیونکہ کام وہی سے شروع ہوگا اور فیملی کے بدلنے سے ہی جو ہے لف باند یا جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو ہم بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے کام شروع کریں تو ان کو فوراں یہ کیوں لگنے لگتا ہے کہ کیا میرا قصور ہے یعنی کسی کا قصور ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ووک کرنا شروع کر دیں یا آپ نیمین پوری کرنا شروع کر دیں یا آپ کمینکیشن سکل سیکھنی شروع کر دیں یا آپ انٹروینشن سکل سیکھنے شروع کر دیں تو کیا قصور ہوتا ہے کوئی اس طرح سر یہ گمان ضرور پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایز ای ڈیزیز یا کوڈ اپنڈنسی میں یا محبت کے روڈ میں ساروں کی فکریں اپنی ذمہ داری لگنے لگتی ہیں لگنے لگتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا اور ویسے نہ کرتا اور ایسا نہ ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ دوسروں کے مسائل کو ٹھیک کرنے کی ایک انکنڈیشنل ذمہ داری میری ہے اور وہ اس انداز میں پھر اس بات کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ دخل تو دینا چاہتے ہیں لیکن اس سلسلے میں سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ان کے پاس نہ ان کے پاس کوئی بتانے کے لیے ہوتا ہے اگر اسے شہید وفا کہا جائے کیونکہ واقعی ایسے لوگ بیچارے پھر تکلیف اٹھاتے اٹھاتے کترہ کترہ ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کوڈپینڈنسی کا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کہ جب بہتری کا کوئی مشورہ دیا جائے تو پاقاعدہ یہ لگنے لگتا ہے جیسے مجھے ہی مرد الزام کہا جا رہا ہے ٹھہرایا جا رہا ہے تو یہ دراصل لب ایز ای ڈزیز ہے اور صرف میں یہاں پر میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ انٹروینشن یا مداخلت کرنا is not as simple as intervening only یہ تو غالباً انٹروینر کا اپنے اوپر کام کرنے کا اور اپنے آپ کو ڈیبلپ کرنے کا بھی ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے اس میں اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم سب انسانوں کو اپنی بیبسیوں کا بھی کچھ اندازہ تو کر لینا چاہیے جب ہم زیادہ نہیں کھانا چاہتے تو ہم زیادہ کھاتے ہیں یا جب ہم سونا چاہتے ہیں تو سو نہیں سکتے اور جب ہم صبح اٹھنا چاہتے ہیں وقت پہ تو اٹھ نہیں سکتے برزش کرنا چاہتے ہیں تو برزش کرنے کی ہمت نہیں آتی جب ہم اپنے کسی اپوائنٹمنٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ ہم جلدی اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے تھے یا اپنے آپ کو منع نہیں سکے تھے یا اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکے تھے تو جب قدم قدم پر ہم انسانوں کو اپنی بے بسیوں کا بھی سامنا ہے جب ڈاکٹر ہمیں کوئی پرہیز بتاتا ہے مٹھائی کا ڈائیبیٹیز میں تو ہم وہ نہیں کر سکتے یا جب ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کم نہیں کر سکتے کہ کھانا بے مزا ہو جاتا ہے یا اس طرح کی ہم بہت ساری کتائیاں جب ہم خود کرتے ہیں تو ہمارے اہل خانہ جب اس طرح کی کباختوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا غصہ کیو آتا ہے ہم اس وقت اپنے گربان میں جھاک کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم بھی تو کہی انسانی کتائیوں کا شکار ہے اور اگر ہم اپنے اہل خانہ کی کتائیوں پر غصہ کریں گے یا تانو تشنی کریں گے یا ان کو ہم جج کریں گے تو یہ اس سے کوئی حال تو نہیں نکلے گا لیکن اگر ہم اپنی کتائیوں پر بھی نظر رکھیں اور کیوں ہم کئی دفعہ کوئی راست قدم اٹھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فیملی میمبرز کی مجبوریوں کمزوریوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور پھر ہم انہیں جج نہیں کریں گے پھر ہم انہیں تانے نہیں دیں گے پھر ہم ان پر غصہ نہیں کریں گے پھر ہم ان سے مو نہیں موڑیں گے اور ہم ان سے بہت تحمل سے اور آرام سے بات کریں گے اور کوئی ایسی مدد ان کو ہم آفر کریں گے جو ان کے لیے قابل قبول ہو اور اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم ان سے مو نہیں موڑیں گے پھر ہم ان سے ملنا جنہ نہیں چھوڑیں گے پھر ہم ان کا ہکہ پانی نہیں بند کریں گے کیونکہ کسی وقت بھی کسی کو ریلائزیشن ہو سکتی ہے کہ اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اگر آپ مو موڑ چکے ہیں یا ملنا چھوڑ چکے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوگا آپ سے رجوع کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک چیز آئٹ کرنا چاہوں گے جیسے کوڈپینڈنسی کی بات ہو رہی تھی تو ایکچلی میں ہمیں کافی ڈیفکلٹی آنبر ہوتی ہے کہ ہم جب فیملی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ بات ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کام تو ہم آپ سے ان کے ساہر چیز کام کریں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میرا سارے چیزیں ٹھیک ہیں اس لئے پہلے انڈریکٹل ہوں کہیں پہلے انڈریکٹی ان کے ساہت کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں کہ یہ جو ہے کہ کمیونکیشن مجھے آتی ہوگی تو ہم έχنے یک چوز کرتی ہوں وہ نہیں کروں گی میں بلکل پرووک کر دیتی ہوں وہ نہیں کرنے جب ہم انڈریکٹل ہوں کہ کام کرتے ہیں کہ کمیونکیشن سکلز کی ضروریے پھر جب ہم ان سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سارے پروسس میں آپ کا سیلف کیر بہت ضروری ہے تو تو سم ایکسٹینڈ تو سم ایکسٹینڈ وہ ریلائز کرتے ہیں کہ جہاں کئی دفعہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی کسی تھانے کا ایسے چو سمجھتے ہیں کہ جا کے ہمارے ساتھ وہ شکایت کریں گے تو ہم فوراں کسی اے ایس ای کو بھیجیں گے کہ جاؤ ایکشن لیں گے کہ جاؤ کان سے پکڑ کے لاؤ کسی کو اور پھر ہم اسے سمجھائیں گے اور جب ہم سمجھائیں گے تو وہ فوراں سمجھ جائیں گے یہ توکو لوگ رکھتے ہیں جبکہ ہم بہت آسانی سے انہیں ایسے گر سکھانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ اب کی بار جو آج کال ان کو جو مسئلہ درپیش ہے کسی فیملی میمبر سے یہ آسان طریقے سے حل کر لیں بلکہ آئندہ بھی وہ جب بھی ان کو اس قسم کے مسائل دوسرے فیملی میمبر یا دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آئیں تو وہ محسن طریقے سے وہ مسائل بھی حل کر لیں کیونکہ وہ ایک طرح سے گر سیکھنے کے بعد وہ محتاج نہیں رہتے وہ ایک طرح سے مچھلی پکڑنا سیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی انہیں ضرورت ہو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا آسان تھا جب ہم پریکٹس کر رہا تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کائی ٹیزی کام ہے اور ہم اتنی افرٹس کر رہے تھے لیکن وہ مشکل بھی اتنی بھی اتنی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چیخنے چلانے والی ایجی ہے حروم آپ مجھے بتا ہے کہ کیا پہلا سبق ہے جو کسی فیملی کو آپ دے سکتے ہیں جو خپ تپ کے آئی ہے نیڈال ہو کے اور بڑی امید بند کے آپ سے آئے ہے ملنے کوئی فیملی تو کیا آپ انہیں کہیں گے کہ فروم ویر بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت جو بیسک سامنے کام کہتے ہیں کہ آپ باک کرنا ایکسرسائز کرنا اس کو سٹارٹ کریں بہت سے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ جو ہے پروبلمیٹک لگ رہا ہوتا ہے اور جب ان سے کمیونکیٹ کیا جاتا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیلک کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے اور وہ اپنے ذمہ داری سمجھے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہزبن کو پوچھ رکھنا یہ ان کے لیے میں کام ہے ایون ایسے کلائنس بھی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں جن کو اگر چھوٹا سا ٹاسک میں یہ دوں کہ آپ نے تین منٹس کی صرف باک کرنی تو وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز پر اسے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اپنی زندگی کے بلکل جو ضروری فرائض ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی بدو باش کا خیال نہیں رکھتے انہیں مشکل پیش آتی ہے انجوئے کرنے میں وہ کوئی ٹی وی پروگرام نہیں دیکھ سکتے وہ لوگوں کے شادی بیعوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک چیز ہے جسے آپ ڈیٹیشٹ اٹیچمنٹ گہتے ہیں یعنی آپ اپنی فیملی میں کسی پیارے کے مسئلے سے جب چاہیں جھوڑ جائیں جب چاہیں علیدہ ہو جائیں یعنی چوبیس گھنٹے تو میرا خواہل ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ لٹھ لے کے کسی فیملی ممبر کے پیچھے پڑے رہیں جو کہ ایک سر لوگ کرتے بھی ہیں اسے وہ چوکی دارہ بھی کرتے ہیں وہ پولیسنگ بھی کرتے ہیں اور پھر جب کوئی گربڑ کرتے ہیں ان کے پیارے ایڈکشن کی وجہ سے تو اس گربڑ کو سنبھالنا اس کے نقصانوں کو ختم کرنا ان کے لیے وہ ادھار دینا اگر وہ پولیس میں جا پھسے تو ان کو چھوڑانا یہ کافی بڑی مسروبیت ان کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ڈیٹیچ اٹیچمنٹ ہے جس میں وہ سوچ آن سوچ آف کرتے رہیں کہ جب بھی ان کے پیارے کو کوئی بامانی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں اور پھر وہ پیچھے ہٹ کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں یعنی اپنی زندگی کے جو کام ہیں ان کو ہرگز اگنور نہ کریں اور ڈیٹیچ اٹیچمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو پہلے ایک مثالی نمونہ بنا کے دکھائیں کیونکہ جب آپ لیڈرشپ کرتے ہیں تو آپ انسپائر کرتے ہیں آپ امپریس نہیں کرتے آپ کنمنس نہیں کرتے آپ آپ اپنی زندگی کو جب بہتر بنا کے رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ آسانی سے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں آپ کی بات کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں وزن دینا شروع کر دیتے ہیں تو جو روز مرہ معمولات ہیں اگرچہ ہماری فیملی میں جب کسی شخص کو مشکل یا بیماری کا سامنا ہوتا ہے یا کسی تباہی کا سامنا ہوتا ہے تو ہم بطور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے پر یہاں جتنا دوسرے کی مدد کرنے کا تعلق ہے وہ تو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے لیکن جتنا آپ کسی کو تڑپ کے دکھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کو ذرا کم کر دیں کیونکہ آپ خالی برطن سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے جب آپ طاقتور ہوں گے جب آپ ایک نومل زندگی گزار رہے ہوں گے جب آپ ایک امپریسیف زندگی اور پروڈکٹیف زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ بہت آسانی سے اپنے فیملی میمبرز کی مدد بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں اس سوچ کو بھی تو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے یہ سوچنا کہ میں ہر چیز کو فکس کر سکتی ہوں کر سکتا ہوں یا مجھے ہر چیز کو فکس کرنا چاہیے یا ہر چیز کی ذمہ داری مجھے لینے چاہیے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بس میرا ہی کوئی ذمہ ہے ہاں یہ لیٹ گو نہیں کر پاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خموش تماشا ہی نہیں بن سکتا بلکل نہیں بن سکتے جہاں رشتے ناتے ہوتے ہیں ازل سے انسان مدد کرنا چاہتا ہے اپنے پیاروں کی لیکن آخر کار آپ کسی دوسرے کی زندگی نہیں جی سکتے کسی دوسرے کے سانس آپ نہیں لے سکتے اور لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں جس کے لیے آپ انفلونس استعمال کر سکتے ہیں آپ لیبرج استعمال کر سکتے ہیں انفلونس یہ ہے کہ اپنے رشتے مخصوص رشتے کے ناتے آپ انہیں امپریس کر سکتے ہیں اگر آپ ماں باپ ہیں یا بزرگ ہیں یا ٹیچر ہیں یا باس ہیں تو اپنے اس رشتے کے اثر و رسوخ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور لیبرج یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ موٹیویشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے پاکٹ منی ہے جو کہ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں یا ان کی جو سارے زندگی کے خراجات اگر آپ برداش کرتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ضروری ان کی حاجات ہیں وہ تو آپ پوری کریں لیکن جو لیکشریز ہیں ان کو آپ روک سکتے ہیں آپ نیڈز اور وانٹس کے درمیان ایک تشخص پیدا کر سکتے ہیں اور نیڈز جو ہیں وہ آپ ان کی پوری کرتے رہیں آپ ان کی عزت کرتے رہیں کیونکہ یہ بھی نیڈ ہے آپ پیار بھی کریں یہ بھی بہت بڑی نیڈ ہے لیکن یہ کھانا پینا ڈیلیوری کرانا پیزا کی اور یہ برینڈڈ چیزیں اور گاڑیاں اور تائیش یہ چیزیں آپ مشروط کر سکتے ہیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اگر وہ پٹری سے اترے ہوئے روائیوں کا مجارہ کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پہ شاؤٹ کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پہ بے جا توہین امیز نکتہ چینی کریں بطور انسان ان کی عزت کرتے رہنا ایک بنیادی عزت کا آپ نے برقرار رکھنے کا اگر تہائیہ کیا ہو تو آخر کار جن لوگوں کو آپ بدلنا چاہتے ہیں جب ان کو ان کی بیماری اندر سے تکلیف دیتی ہے تو وہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فیملی میمبرز کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں جو کہ نشے سے پیدا ہو رہی ہیں اور نشے کا مزہ ان کو ملتا رہتا ہے مجھے بتائیں کہ کسی فیملی میمبر کو شراب کا یا نشے کا مزہ مل رہا ہو اور اس کی تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہو یا اس کی تکلیفیں آپ دور کر رہے ہو تو اس بندے کے لیے تو یہ بہت مزے کا کام ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہپ ہپ کرتا رہتا ہے اور کڑوا کڑوا وہ تھو کرتا ہے تو وہ آپ سمیٹ لیتے ہیں تو اس چیز سے یعنی انیبلنگ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پرووکنگ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اڈکشنز جو اس گھر میں فضاء میں بے پناہ نظر آ رہی ہیں اور فضاء کو انہوں نے مسموم کر رکھا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نشے کا مزہ لیتا ہے نشے کی تکلیفیں بھی وہی برداشت کریں کیونکہ جب کسی بندے کو نشے کا مزہ بھی ملے اور نشے کی تکلیفیں بھی ملیں اور ایک دن تکلیفیں جو ہیں وہ مزہ سے زیادہ ہوتی نظر آئیں تو ہر انسان تھوڑا بہت نفع نقصان کے پہلو سے آگاہ ہوتا ہے سو ہمارے فیملی ممبر ازاد انسان ہے وہ الگ انسان ہے اگرچہ وہ ہمارے رشتے میں ہوتے ہیں ہماری اولاد ہوتے ہیں یا میہ بیوی کے رشتے میں ہوتے ہیں اور وہ ہے بہرحال الگ انسان ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ان سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے ہم ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں ان کو ہم باز کر سکتے ہیں اس کو ہم چیزیں وضاحت کر کے بتا سکتے ہیں لیکن آخر کار یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے یا وہ زندگی میں کون سا رستہ اختیار کریں گے ہاں آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جو بھی چوئیس وہ لیں گے جو بھی رستہ وہ اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آئے گا یا جو بھگت نہ پڑے گا وہ خود ان کو بھگت نہ پڑے گا اور وہ آپ نہیں بھگتیں گے اور اس پہلو سے جب آپ رپیٹ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو اور ادھار نہیں کھائے بیٹھے رہتے دوسرے کی مدد کرنے پہ تو دوسرا مدد لینے پہ پھر امادہ ہوگا کہ کیا ڈاک صاحب مداخلت یا انٹروینشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم چھڑی سے کسی کو آکھیں اور پھر اس کو گاجریں یا کوئی بہت ہی سوہانے سے خواب دکھائیں کیا سٹک اینڈ کیرٹ پالسی جو ہے دوس ڈیٹ ورک نہیں یہ اس کا اس سے کوئی تعلق خاص نہیں ہے آپ کیوں سمجھیں کہ بہت سے اجزا میں سے ایک کیرٹ اینڈ سٹک بھی ہے لیکن یہ پہلے نمبر پہ نہیں آتا ہم گھروں میں جب کسی فیملی میمبر کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم سزا اور جزا کے طریقے کو براہ راست نافذ کرنا چاہتے ہیں ہمارے طریقے کار میں یا سائنٹیفک طریقے کار میں اس کا نمبر پانچ میں ہے کیرٹ اینڈ سٹک کا پہلا موٹیویشن کا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اور دوسرا نہیں چاہتا تو پہلی منزل یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسرا بھی چاہے اور اسی شدت سے چاہے جس شدت سے آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ متحرک کرنا چاہتے ہیں موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں تحریک دینا چاہتے ہیں اور تحریک دینے کے بہت سے طریقے ہیں تحریک ہمیں اندر سے بھی ملتی ہے تحریک ہمیں باہر سے بھی ملتی ہے تو انٹروینشن میں جو تحریک ہے وہ دستک سے ملتی ہے جب آپ دستک دیتے ہیں تو بات بنتی ہے لیکن اگر آپ دستک دینے کی بجائے دروازہ توڑنے پہ دل گئے ہیں تو پھر اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی وہ بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موٹیویشن سب سے اہم چیز ہے اور موٹیویشن جو ہے وہ ایک بہت ٹیکنیکل چیز بھی ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جب آپ موٹیویٹ کر لیتے ہیں اپنے کسی فیملی ممبر کو تو آپ سمجھیں کہ پھر وہ کپتان بن جاتا ہے اور آپ سپورٹر بن جاتے ہیں وہ اس پروجیکٹ کا کیپٹن بن جاتا ہے جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کپتان ہیں اور آپ کا جو فیملی ممبر ہے اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک بطور سائنسدان بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سبجکٹ کے طور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اپنے فیملی میمبر کو بھی دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے آپ موٹیویشن کا کام سب سے پہلے کرتے ہیں اور موٹیویشن کا کام کرنے کے لیے پھر سکلز چاہیئے جیسے Will Power ہوتی ہے تو پھر ایک سکل پاور ہوتی ہے تو سکلز جو آپ سیکھتے ہیں تو اس میں Communication Skills ہیں اس میں Listening Skills ہیں اس میں ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جب اس کے کسی منفی پہلو پہ بات کرنی ہے تو وہ بات کیسے کرنی ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے پہلے محبت کو اس میں جاگتے ہوئے رکھنا ہے جب بھی ہم کسی فیملی میمبر سے بات کریں اور ہمیں لگے کہ محبت جاگ نہیں رہی تو پہلے وہ کام چھوڑ کے محبت کو تھوڑا جگہ لیں جسے ہم لاب فرسٹ کہتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ محبت نہیں جاگ رہی تو پھر ہمیں یہ انٹرونشن کا دھندہ ذرا وقتی طور پر ملتوی کر دینا چاہیے اور اپنے اندر جو سوئی ہوئی محبت ہے اپنے اس فیملی میمبر کے لیے اس کو پہلے جگانا چاہیے پھر تیسری چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے جس کے لیے آپ اگر جدوجود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فیملی میمبر وہ بدل جائے تو آپ کو اس کے سوشل کیپٹل پہ بھی ایک نظر ڈالنے پڑے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس سے ملتے ہیں کن لوگوں کو اس سے ملنے کی ضرورت ہے اور اس کے ادگرد جو ہے آپ کوئی ایسا محول پیدا کرتے ہیں لوگوں کی حوالے سے جو کہ پٹھی مت دینے والے نہ ہو کیونکہ معاشرے میں اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کھانے پینے کی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو پھر اگر آپ کا میل جول بھی ایسے لوگوں سے ہے جن کا ہر رستہ ایم ایم آلوم روڈ سے گزر کے جاتا ہے تو پھر میرا خال ہے کہ وہ جو ایٹنگ ایڈکشن ہے یا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے وہ جاری رہے گا سوشل کیپٹل پہ بھی نظر رکھنے کے ضرورت ہے پھر ایک گرو کی ضرورت ہوتی ہے جو تجربہ رکھتا ہے کہ تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے تبدیلی کوئی ایسی چیز نہیں جو نعرے لگانے سے آتی ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ طریقہ کار ہے جو دنیا میں ابھی ایوالو کر رہا ہے کہ تبدیلی لانے کے بہترین طریقے کیا ہیں تو ہم ایک منٹور کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈاکٹر یا کانسلر یا سیکالوجس کی ضرورت ہوتی ہے دھرنا دینے سے بھی تو آ جاتی ہے تبدیلی دیکھ لیے نہیں آتی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دھرنا دینے سے تبدیلی آتی تو پھر دنیا میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں تو یہ جو چار پہلو ہیں یہ ہے اس کے بعد پھر کیرٹن سٹیک آتے ہیں پانچ موہ پہلو کہ آپ سزا اور جزا کا ایک نظام رکھتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے اس بندے پہ لاغو نہیں ہوتا وہ اسی بندے کی طرف سے اس پہ لاغو ہوتا ہے سزا اور جزا کا نظام یہ نہیں کہ پھر آپ اپنے بیٹے یا خامد یا بیوی پہ آپ لاغو کریں گے آپ اپنی ذات پہ لاغو کر سکتے ہیں اور جس نے اپنی عادت کو بدلنا ہے یا اڈکشن سے نجات پانی ہے یا جس نے ورزہ شروع کرنی ہے تو سزا اور جزا کا نظام پانچ میں نمبر پہ آتا ہے تو وہ اس کو تجویز کرنا پڑے گا کوئی ڈیسنٹ پنشمنٹ اب کی سائکولوجی یعنی آج کی سائکولوجی سزا پہ کوئی بہت زیادہ یقین نہیں رکھتی بلکہ آج کی سائکولوجی جزا کو یا جزا کو روک لینے پہ یقین رکھتی ہے ریوارڈ ہوگا یا پھر ریوارڈ کو ہولڈ کیا جائے گا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی نہیں یہ کچھ دیر بعد میں ہوگا اور جو چھٹا پہلو ہے جس میں بہت اہمیت ہے جہاں تک انٹروینشن کا تعلق ہے وہ محول سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو ایسا بنائیں جو نتائج کے حوالے سے سوٹیبل ہو یعنی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ختم نہیں ہونا چاہیے آپ ایک دوسرے کو آوائیڈ کرنا نہ شروع کر دیں آپ ایک دوسرے سے گیم پلینگ کرنا نہ شروع کر دیں یا بلیم گیم نہ کرنا شروع کر دیں اور آپ ایک دوسرے کو پنش کرنے کی آرزو نہ رکھ رہے ہوں یا آپ کی ایگوز بیچ میں نہ آ رہی ہوں تو ان سب چیزوں کو ان علائشوں کو بھی اس عمل سے دور رکھنا چاہیے جو کہ ایک مقدس عمل ہے اور جسے ہم انٹروینشن کہتے ہیں جو کہ تین طرح سے کی جاتی ہے فاملیس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ان سکس سورسز کو یوز کر کے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہائپو تھیکلی ہم نے یہ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آئے ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا سیلف کیر سٹارٹ کریں اور انہوں نے سیلف کیر سٹارٹ کرنا شروع کیا جس سے مرادی ہے کہ وہ پروپر نیند لے رہی ہیں واک این ایکسرسائز ہے ڈائیٹ بیلنس ہے اپنا ریلیشنشپ سٹیسفیکشن ہے سو یہ کام کرنے کے بعد اب ہم وہ پریپیر ہیں انٹروین کرنے کے لیے پہلے منڈیٹری یہ ہو گیا انٹروین کا انٹو آئی انوائرمنٹ کیسے کریئیٹ کیا جائے پہلے تو کافی حد تک خرابی ہو رہی ہیں یہاں تو بات ہوتی نہیں ہے یہ بات بہت ہی خرابے میں ہوتی نہیں ہے دیکھئے جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سنیری روئیے ہیں جو کہ آپ کو کامیابی دلائیں گے وہ سنیری روئیے بیس پریکٹسز کہلاتے ہیں جو دنیا میں ہر کام کے لیے کچھ سنیری روئیے ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں آپ ایسے بے شمار روئیے نہیں کرتے جن کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا بلکہ بیچ میں چن کے کوئی ایسے ایک دو تین چار ایسے آپ بہیوئیرز اپناتے ہیں اپنی مندل تک پہنچنے کے لیے جو ابنڈنٹلی مدد کرتے ہیں ایڈکشنز جیسا کہ اس گھر کی فضاء میں ایڈکشنز کا آپ کو بہت دور دورہ نظر آتا ہے تو ایڈکشنز میں دو وائٹل بہیوئیر ہیں جن کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو کامیابی بڑی تیزی سے آپ کے قدم چومنے لگے گی پہلی بات یہ ہے انیبلنگ نہیں کرنی یعنی نوازشیں خامخواہ کی وہ نہیں کرنی اور یہ جو نوازشیں ہیں کرتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان نوازشوں کے نتیجے میں وہ بندہ جو ہے وہ ریلائز کرے گا اور ریلائز کرنے کے بعد وہ بدل جائے گا اور یہ اس میں پہلو درگزر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ فی الحال اگر بدلنا بھی چاہے تو اس کے پاس اتنی صلاحیت یا قابلیت نہیں ہے کہ وہ بدل جائے ابھی تو اسے آپ نے اس راہ پہ لگانا ہے ابھی تو آپ نے اسے تحریک دینی ہے کہ وہ اپنی بحالی کے لیے ایک جد و جود کا آغاز کرے سو جو نوازشیں ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں اور جب ہم نوازشیں کرتے ہیں کسی فیملی میمبر پہ اس نظریہ کے ساتھ کہ یہ ہمیں ہمارے مطلوبہ نتائج دے گا یا آخر کار ہماری نوازشوں کے نتیجے میں یہ بدل جائے گا یہ نشہ چھوڑ دے گا یا یہ پڑھنا شروع کر دے گا یا یہ ورزش کرنے لگے گا تو نوازشوں کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا سو بے جا نوازشیں کرنا بلکل بند کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو اشتہال انگیز چیزیں کر جاتے ہیں بعض اوقات جب کوئی فیملی میمبر نشے میں مبتلا ہوتا ہے یا شراب پیتا ہے یا کوئی اور ایسی حرکت کرتا ہے جو آپ کو بہت ناغوار گزرتی ہے تو پھر آپ بعض اوقات توہین کرنے پر اتر آتے ہیں بعض اوقات تو گالی گلوش تک بات ہوتی ہے بعض اوقات تو اس کو بہت ہی برا بلا کہا جاتا ہے جس سے اس کی مجروع عزت نفس جو ہے وہ بلکل خاک میں مل جاتی ہے سو اشتہال انگیزی سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو اشتہال انگیزی کو روکنا ہوگا کیونکہ اگر ہم اشتہال انگیزی کرتے رہیں گے تو ہم نوازشیں بھی کرتے رہیں گے کیونکہ پہلے ہم جو ہے اشتہال انگیزی کرتے ہیں پھر ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہے ہماری بیوی ہے یا خامد ہے تو پھر ہم اس کے اوپر نوازشیں کرتے ہیں جب نوازشیں کرتے ہیں تو کچھ دل کے بعد ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں اور پھر ہمیں غصہ ہوتا ہے پھر ہمارا پہ مانا ہے سبر لبریز ہوتا ہے پھر ہم پٹ پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو انیبلنگ اور پرووکنگ کی سائیکل ہے یہ تو چلتی رہتی ہے اور اڈکشن اس پہ پروان چڑھتی رہتی ہے تو اگر ہم اس سائیکل کو بریک کرتے ہیں جو کہ ہم اشتہالنگیزی پہلے روک دیں یا نوازشیں پہلے روک دیں تو دونوں صورت میں سائیکل رک جائے گی اور جب یہ سائیکل رک جائے گی تو اڈکشن کو بہت زوف پہنچے گا اڈکشن سروائیو نہیں کر سکتی اس محول میں جہاں نوازشیں اور اشتہالنگیزیاں رک جاتی ہیں سو آپ ایز ای فیملی میمبر بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اڈکشن کو جھٹکا لگے اڈکشن کو زوف پہنچے اور اڈکشن تھرائیو نہ کر سکے اڈکشن بڑھ نہ سکے اور جو ہی اڈکشن کو چوٹ پڑتی ہیں تو آپ کی کامیابی کا نکتہ آغاز بن جاتا ہے سر یہ بھی فرمائیے کہ جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے کہا انٹروینشن کے بارے میں بات کہ تین طرح سے کی جاتی ہے وہ اقسام کیا ہیں اور کیا فرق ہے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی قسم کب اپلائی کرنی ہے یا کسی موقع پر یا کسی معاملے میں ایک سے زیادہ موڈالٹیز یا اقسام کا استعمال بھی کیا تھا چھا رفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی ہے بھی مسئلہ یا مسئلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے یا تباہی ہر دم محسوس کی جا رہی ہے یعنی ہم نے ان کو شدت کے اعتبار سے تین حصوں میں باٹھ لیا تو اگر مسئلہ معمولی ہے یعنی کوئی یونیورسی جاتا ہے گریڈز گرنے شروع ہو گئے ہیں پر زیادہ نہیں گرے اور نشے کا بھی آغاز ہے اور آگے خدشات بہت زیادہ ہیں یا خامد ہے اور وہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہے لیکن وقت پہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں کوئی رات کے کچھ ایک دو گھنٹے گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اپنے فرائز منصبی بنیادی طور پر کوئی پورے کر رہا ہے اور اخلاقیات کا دامن بھی ابھی حادث سے نہیں چھوڑا اور گالی گلوچ اور مار پٹائی تک نوبت بھی نہیں پہنچی اور بات سننے اور کہنے کا محول موجود ہے تو ہم اسے پروسس انٹروینشن کے ذریعے ٹھیک کریں گے پروسس انٹروینشن ایک پروسس ہے مداخلت کا جس میں ہم دن میں کئی دفعہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی سائلنس کا وقت نہیں آیا بلکہ ہماری گفت و شنید جاری رہتی ہے تو یہ جو پروسس انٹروینشن ہے اس میں ہم ہر موڑ پہ لیونگ روم میں کمرے میں سیڑیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے کچن میں ڈائننگ ٹیبل پہ ایک منٹ کے اندر اندر ہم مداخلت کر سکتے ہیں اور پھر نورمل زندگی میں ہم آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں صرف کوریاں شوریاں پائیے یا کہیں کہ بھئی بندے بانجو پھر میرا جب پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر تاڑی خیارتیں اجاز بھائی یہی کم نہیں کرنا بڑے آرام سے ہم نے ایک لکھنوی انداز میں بہت ہی ایک محذب انداز میں کیونکہ ہم ایک محذب دنیا میں جی رہے ہیں اور ہمیں اپنے فیملی میمبر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے یا انٹریکٹ کرتے ہوئے خیال کرنا چاہئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے بندے کا تصور کرنا چاہئے جس کے سامنے ہم بہت تہذیب یافتہ اور سونا دینا چاہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے گھروں میں میں مان آئے ہوں تو بچہ کہ کوکولا مانگ لیتا ہے تو مائے کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں لے بعد میں پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوکولا جو مانگا تھا تو اس کا کیا نظر نہیں لے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ مداخلت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں جسے پروسس انٹروینشن کہتے ہیں اور اس میں پہلے بیس سیکنڈ میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز قابل اعتراض نظر آئی ہے کیا چیز آپ کو بری لگی ہے کیا چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیا چیز ہے جو خطرناک ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور پھر بیس سیکنڈ میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا فیل ہوا آپ کو ڈر لگا آپ کو بیچینی ہوئی آپ کے ذن میں پریشانی آئی آپ نے اندیشہ ہے دور دراز کا بھی ذکر اسی بیس سیکنڈ میں کرنا ہے اور اپنی مایوسی یا اپنی تکلیف کا اظہار بھی آپ نے کرنا اور پھر باقی جو بیس سیکنڈ بجے اس میں آپ نے ایک طرح سے اپیل کرنی ہے یا درخواست کرنی ہے یا آپ نے دوسرے کو بتانا ہے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ ایک واضح لائحہ عمل بھی بتانا ہے کہ آپ کیا تبدیلی جاتے ہیں اور اس امید کا بھی اظہار کرنا ہے کہ وہ تبدیلی آ جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنے نارمل جو روز بارہ زندگی ہے اس کی طرف آگے بڑھ جائیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد دوبارہ بھی آپ ایسا موقع بنائیں نئے سرے سے آپ نے کچھ دیکھا ہے تو پھر آپ بیس سیکنڈ میں بتاتے ہیں کہ کیا غلط تھا پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اور پھر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بیہیورل انٹروینشن میسی کو کہتے ہیں کہ بیہیوئرز کو ہم انٹروین کر رہے ہیں یعنی ایک تو ڈس آرڈر کو انٹروین کر رہے ہیں ایک پروسس انٹروینشن تاغٹ بیہیوئرز کو کرتی ہے اگر غصہ ہے چیزیں اٹھا کر مارنا ہے کام نہیں کرنا ہے کالیج نہیں جانا ہے یہ گھر میں چھوٹے موٹے کام جو پیرنٹس کو زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں تو یہ بیہیوئر کو میرا خیال میں اگر معاملہ اس سے بڑا ہوا ہے کہ فنکشنیلیٹی ختم ہو گئی ہے ڈس فنکشنل ہو گئی ہے فیملی میمبر وہ کام کاج پہ نہیں جاتا وہ دوپیر کوٹ کے دفتر جاتا ہے اور وہاں کام جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دفتر میں داخل ہو رہے یا یونیورسٹی بیٹا جا رہے پر کیفیٹریہ میں جا رہے کلاسوں میں نہیں جا رہا گریڈز بوری طرح گر رہے ہیں اور آپ کو جا بے جا نظر آ رہا ہے اس کی زندگی میں اڈکشن کی وجہ سے تباہی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلکل آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ فیملی میمبر آپس میں سلام اشورہ کرتے ہیں اور آپ پھر کسی کانسلر کے پاس جاتے ہیں اور آپ فیملی انٹرونشن بطور فیملی کرتے ہیں یعنی آپ تین سے پانچ تک یا اس سے زیادہ لوگ بھی اگر فیملی میں موجود ہے تو ان کو آپ شامل کرتے ہیں اس میں آپ کسی کو پہلے لیڈر چونتے ہیں اور پھر آپ کانسلنگ لیتے ہیں اور فیملی انٹرونشن سیکھتے ہیں فیملی انٹرونشن میں آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھتے ہیں آپ نشے کی بیماری کو یا اڈکشن کی بیماری کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ دو تین ہفتے یا جس قدر بھی اس میں وقت لگے آپ تیاری کرتے ہیں اور پھر کسی ایک دن آپ سب فیملی میمبر اپنے کانسلر کی ہدایت پر اپنے فیملی میمبر یا لفڈ ون کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس کے گوشے گزار کچھ صورتحال کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پچھلے ایک دو سال میں ہونے والے واقعات کو ایک خاص انداز میں واقعاتی شہادتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آپ بار بار محبت اور عزت کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ انہیں مدد حاصل کر لینی چاہئے اور زیادہ تر مدد ایسے مریضوں کو آؤٹڈور بیسز پر مل سکتی ہے جو علاج پر راضی ہوتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں اگر کوئی مریض علاج پر راضی ہو گیا ہے اور وہ ڈاکٹر یا کانسلر یا سیکالوجس کے سامنے آکے کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے مدد چاہیے تو پھر اس کو انڈور کرنے کی حرگر ضرور نہیں ہے تو جو سی ای اوز ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈور جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کام کاج یا دوسری کسی جگہ سے لمبے ارسے کے لیے نہیں ہٹ سکتے اور وہ آؤڈور بیسز پر علاج کے لیے رضا مند ہیں تو پھر وہ علاج انہیں مہیا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک اور قسم ہے جو کہ بلکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور فیملی انٹروینشن یا پروسس انٹروینشن ان پر کارگر نہیں ہو سکتی اور وہ بہرانی کیفیت ہے گھروں میں مارپیٹ ہو رہی ہے اور بہت ہی ڈیویسٹیسٹنگ سیچویشن ہے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کسی کی جاننا چلی جائے یا خطرہ ہے کہ کوئی اریویرسیبل لاس نہ ہو جائے اور جہاں اوسان خطا ہوئے ہو اور جہاں فیملی میمبر بھی کوڈپینڈنٹ ہو گئے ہو روگی ہو گئے ہو تو پھر ایسے میں کریسز انٹروینشن کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں سے ایک ٹیم آئے گی اور وہ ایڈنٹیفائیڈ پیشنٹ کے ساتھ ملاقات کر کے تو اس کو سیف کسٹڈی ملے گی اور علاج میں اسے ڈالا جائے گا اور اگرچہ علاج میں اس کی مرضی کے خلاف ڈالا جائے گا لیکن پہلا ایم یہ ہوگا کہ اس کی مرضی بن جائے اور حیران کن حد تک جو لوگ علاج پہ شروع میں بالکل رضا ماننی ہوتے تو ہفتے دس دن میں وہ اس بات پہ بڑے ممنون ہو جاتے ہیں کہ ان کے فیملی میمبرز نے یہ جرت مندانہ قدم اٹھایا اور انہیں علاج میں ڈالا اور انہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آنے لگتا ہے کیونکہ جب علاج میں وہ شفیق لوگوں کے درمیان اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو انہیں مدد کی اہمیت کا بہت اچھی طرح سے احساس ہونے لگتا ہے پھر ایسے مریضوں کا علاج انڈور میں ہوتا ہے اور انڈور کے بعد ان کو آؤٹڈور فالو آف ٹریٹمنٹ میں علاج کو جاری رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جب انڈور کسی کا علاج کیا جاتا ہے تو پھر جو فیملی میمبرز روگی ہیں یا جو فیملی میمبرز انہیں علاج کی طرف لانے کا باعث بنے آئے تو ان کے لیے بھی منڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل کانسلنگ میں آئیں اور ہر روز جیسے کسی بھی اسبتال میں کسی بھی مرز سے مرز میں مبتلا کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے فیملی میمبر اسے ملنے جاتے ہیں تو اسی طرح اڈکشن یا الکوہولزم میں جب کوئی شخص اسبتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے فیملی میمبرز کا فرض ہے کہ وہ اسی طرح اس کی اعادت کے لیے بھی آئیں اور اپنی کانسلنگ کے لیے بھی آئیں اور ان کی اپنی شخصیت میں جو پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں یا اپنی شخصیت میں کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے یا موڈ اور مزاج میں کوئی خراب بھی آ گئی ہے یا خیال میں کوئی پریشانی جھلک رہی ہے تو اس کے علاج کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ فیملی میمبرز کو آہستہ آہستہ تکلیف برداشت کرتے کرتے بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ خود ان کی زندگی بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں بھی تکلیف جو ہے وہ مریض سے کسی طور بھی کم نہیں ہوتی سو انہیں اپنے خیال پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اپنے موڈ اور مزاج پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں کئی بیماریاں ہو گئی ہوتی ہیں ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جن فیملیز میں اڈکشن اور الکوہلزم ہوتی ہے اس فیملی میں بزرگوں کو ڈائیبیٹیز اور کارڈیو واسکولر ڈیس آرڈرز بہت دیکھنے میں آسا ہے تو انہیں اپنے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے مٹاپے کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں امومن تجویز کرتا ہوں فیملیز کو کہ اگر آپ کا مریض ہمارے ہاں نشے کی بیماری کی وجہ سے زیرے علاج ہے تو آپ بھی اپنی زندگی کے کسی پہلو میں بہتری لانے کے لیے جد و جود ساتھ ہی شروع کر دیں کیونکہ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مریض کب ٹھیک ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے جو گول مقرر کریں گے جب آپ وہ اچیف کر لیں گے تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے جو لفڈ ون کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کامیابی سے ہم کنار ہو میرے خیالے آج کے پروگرم میں انٹروینشن کے بارے میں بہت ہی سہر حاصل مفصل اور بہترین گفتگو رہی اور میں تمام شروع کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے شرکت کی ڈاکٹ صداقت علی تینکیو ورے مچ it was a privilege اور ناظرین میرا خیال ہے یہ جو مسئلہ شرمین صدیقی نے گلبرگ سے بھیجا تھا اگر آپ اس پروگرم کو بریک اپ کر کے اس کے جو مختلف پہلو تھے ان کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں یہ گنجائش بنتی ہے آپ you can work on yourself first and you can also seek help یہی اس میں بنیاد دی انکتہ ہے کہ وہ کیا کریں ابھی ان کے گھر کا کوئی دوسرا فرد ان کے ساتھ ناون کرنے پر امادہ نہیں ہے تو ایسے میں ایک نیوکلیس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ گھر کے اس فرد پہ کام کرنا شروع کریں گے جو تکلیف میں مختلف ہے اور آپ کے پاس آگئے اور working on me first کا جو فارمولا ہے اس پہ کام کریں گے وہ اپنی صحت پہ کام کریں جسمانی صحت پہ ذہنی صحت پہ اور وہ سوسائیٹی میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کریں جیسے رشتے دار دوست حباب قریبی خامد کے بین بھائی ہیں یا بچوں کے دوست حباب تو ان کو شامل کریں تو بہت جلد وہ دیکھیں گی کہ ان کے کچھ فیملی میمبر ان کی تقلید میں ان کی مثال سے متاثر ہو کے اس جدوجود میں شریک ہو جائیں گے اور جیسے گھر میں یہ ساری بربادیاں ایک اوٹ کی طرح داخل ہوتی ہیں جیسے اوٹ خیمے میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک دم مسئلے کا حل نہیں ہوتا اوٹ کو واپس خیمے سے نکالنے کے لیے بھی آپ کو ایک سٹیپ بے سٹیپ جدوجود کرنی ہوتی ہے اور یہ خالی سڑتے کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا عملی اقدامات کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے جس کام کی آپ صحیح کرتے ہیں اس کام کے نتائج آپ کو مل جاتے ہیں پیراڈائم سے پہلے شفٹ کرنی پڑی گی نیچرلی فرس تینگ فرسٹ ہی ہوتی ہے سب سے پہلے جب ہمیں ایک جدوجود کا سامنا ہوتا ہے تو کافی مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے طور پر بغیر کسی کی مدد حاصل کیے اسے حل کرنے کی کوششیں کی ہوتی ہیں اور ہم تھک چکے ہوتے ہیں اور ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ہم بے بسی سیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ادارے موجود ہیں جو ان کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں آج دنیا میں زیادہ تر مسئلوں کے لیے حل موجود ہیں اور بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں جن کے اوپر چل کے آہستہ آہستہ آپ اپنی کامیابیوں کا سفر مکمل کر سکتے ہیں میرے خیالے کہ شرمین صدیقی صاحبہ نے پہلا قدم بارش کا پہلا قطرہ بلکل صحیح never suffer in silence when you open up when you speak your mind when you seek help you get help کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا اس کے بیچے شیم ہوتی ہے تو گھبراتے رہتے ہیں مگر معاشرے میں اور لوگوں کے بھی آپ سے ملتے جلتے مسائل ہوتے ہیں آپ نے پوچھا you asked for it and probably انشاءاللہ you got the answer and please keep in touch everybody who has some similar or other problems there is always help that you can find آپ نے بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے جمعت المبارک کو اسی پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے شورکہ کے ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ thank you very much and have a very pleasant evening until next time اللہ حافظ